اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم نے 9.1 کے کچھ ایکسرسائز کے کچھ سوال دیئے تھے تو آج ہم 9.2 ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے سٹوڈنٹس 9.2 ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کلیمومیٹری کے کچھ چیزیں بڑھ لیتے ہیں آپ یاد رکھیں گے کہ اس وقت تک دسہ چیزیں پر سوال بھی نہیں ہوتا جب تک ہمیں یہ بیسک چیزیں ان کی سمجھ نہیں آ جائیں تو سب سے پہلے کلیمومیٹری میں ہم قوارڈرنٹ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں میں مست بھی کہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں کہ کون سا فنکشن کس قوارڈرنٹ میں پاسٹیو ہے کس قوارڈرنٹ میں نیگٹیو ہے جی سب سے پہلے قوارڈرنٹ بنا لیتے ہیں جی پہلا قوارڈرنٹ دوسرا تیسرا اور جو تھا سٹوڈنٹس انٹی کلاب وائز جلتے ہوئے ہم نے لکھا کہ یہ پہلا قوارڈرنٹ ہے یہ دوسرا تیسرا اور چوتھا اب ہمارے پاس ٹرگنومیٹری کے لیے فنکشن تھے سائن تھیٹا کاؤس تھیٹا ٹین تھیٹا اس سائن کاؤڈرنٹ ہمارے پاس تھا کاؤس کا تھا سیکنڈ تھیٹا اور ٹین کا کیا تھا کاؤڈ تھیٹا سٹوڈنٹس اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا قوارڈرنٹ میں ٹرگنومیٹری کا کون سا فنکشن پاس دے ہوئے تو سب سے پہلے پہلے میں ہم نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے آر پاس دیکھ ایس تو اس کا مطلب ہے سائن اور اس لئے کو سیکنڈ پاس دیکھ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹین ٹی سے ٹین تھیٹا اور کاؤڈ تھیٹا پاس دیکھ کاؤس اور اس لئے سیکنڈ تھیٹا پاس دیکھ سٹوڈنٹس پہلے میں سارے فنکشن پاس دیکھ ہوتے ہیں دوسرے میں کاز اور اس کا سائن اور اس کا اولٹ کو سیکنڈ پاس دیکھ ہوتے ہیں آپ یاد رکھیں گے کہ جہاں پہ جو فنکشن پاس دیکھ ہوگا اس کا جو اولٹ ہے ایسی پروکر بھی پاس دیکھ ہوگا تو ہم نے لکھا پہلے میں اے دوسرے میں ایس تیسرے میں ٹی اور چوتھے میں ہم نے کیا لکھا سی تو آپ اس کو پردیب کو یاد اس کا سریکھیں گے ہم انٹی کلاف وائز جلتے ہوئے تو پہلے ہم نے لکھا وائن پون تری اور فور کوارڈرنٹ اس کے بعد اے ایس تی اور سی آپ اس کو یاد رکھیں گے آل شگر ٹی کافی آل شگر ٹی کافی اے سے آل پاس دیکھ اے س سے سائن آل سے تی سے ٹین اور سی سے کاز پاس دیکھ سٹونر سے آپ تلقیب یاد رکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ پہلے کوارڈرنٹ سے دوسرے کوارڈرنٹ میں پہنچنے کے لیے کترے ڈگری ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سے زیو یہ آپ کے پاس سے نائنٹی بانگیٹی تو سینٹی اور ساتھ میں تھیلی سکسٹی جی سٹونرس ہم نے ہمارے پاس مکمل ایک سرکل میں ڈگری ہوتے ہیں تھیلی سکسٹی تو ہم نے کیا کیا ایک یہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہی سے آر وہی پہ آتے ہوگے اس کا مطلب کہ ہم نے زیو سٹارٹ کیا تھا جب وہ سرکل کلوز ہوا تو ڈگری ہم نے کتنے لکھے تھیلی سکسٹی اب پہلے سوال پہ آتے ہیں جس سٹونرس کے لئے ہم نے قوارڈرنٹ بنائے ہیں جس سٹونرس کو یہ قوارڈرنٹ یاد نہیں رہنے یہ کون کہاں پہ پاسٹیو ہے اس سے نہ تو یہ نائنٹ پائنٹ ڈو سوال ہوگی اور نائن دسویں چیپٹر سوال ہوگا دسویں چیپٹر کی نائنٹ ٹین کوائنٹ ون اور ٹین کوائنٹ ٹو جس سارے ڈیپنڈری اسی قوارڈرنٹ پہ کرتی ہے تو جی نائنٹ پائنٹ ٹو کا پہلے سوال پہ آتے ہیں پہلا سوال آپ کے پاس ہے جی یہ نائنٹ پائنٹ ٹو میں اس کے جو پہلے تین قویسٹن ہیں وہ جب بھی پوچھے گا ایم سی کیوز میں پوچھے گا شارٹ قویسٹن کے طور پہ نہیں لے گا سب سے پہلا سوال آپ کے پاس ہے فرائنٹ پہ سائنز آف فالوینگ کہ آپ کو سوال البتائے گا رہے ہیں آپ اس کے سائن بتائیں تو پہلا آپ کے پاس اس کا قوارڈ ہے سائن ون سیسٹی تو جی سائن ون سیسٹی ون سیسٹی کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ ون سیسٹی ہے کہاں پہ تو غور سے دیکھیں ون سیسٹی آپ کے پاس نائنٹ ٹو اور من ایٹی کے درمیان میں مطلب کہ دوسرے قوارڈٹرنٹ میں یہ نائنٹی اور یہ من ایٹی تو یہاں پہ غور سے دیکھیں سائن کیا ہے پازجل ہے تو آپ لکھیں گے ان سیکنڈ قوارڈنٹ سائن پازجل اس کے بعد نیکس سوال آپ کے پاس ہے قارز ون نائٹی تو ہم چیک کریں گے کہ ون نائٹی ڈگری کہاں پہ موجود ہے تو غور سے دیکھیں ون نائٹی کہاں پہ ہوگا سب سے پہلے ہم ڈگری کو چیک کریں گے کہ انگر بنتا کہاں پہ ہے اس کے بعد دیکھیں گے اس قوارڈنٹ میں یہاں ستاکہ اس نے فنکشن دیا ہے وہ نائٹیو ہے تو اس نے لکھا قارز نائٹی تو one نائٹی ہوگا بان نائٹی اور two seventh کے پر ریانے تو غور سے دیکھیں یہ تیسا قوارڈنٹ ہے تو تیسا قوارڈنٹ میں قارز کیا ہے نیگتیو ہے جہاں پہ ٹ لکھا ہوگا وہاں پہ صرف ٹین اور اس کا اُلڈ پازجل ہوگا جہاں پہ سی لکھا ہوگا وہاں پہ قارز اور اس کا اُلڈ پازجل ہوگا سیم اسی طرح سے اب یہاں تو اس نے کہا کہ 190 تو قوارڈرنٹ ہے 3rd اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ 40 تو 30 قوارڈرنٹ میں نیجیب ہے تو اس کا جواب آپ کے پاس نیجیب ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس ہیں 10, 115 تو 115 آپ کے پاس بنے گا دوسرے قوارڈرنٹ میں تو دوسرے قوارڈرنٹ میں کسی روشان قوارڈرنٹ ہے تو 10 کو ہم کیا لکھیں گے اس نیجیب ہے اس کے بعد سیکن 245 کہ سیکن 245 نیجیب ہے جو پاس دل ہے سب سے پہلے ہم 245 دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اندر آتا ہے اس قوارڈرنٹ میں 245 آپ کے پاس ہوگا 180 سے 270 کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے اس نے سیکن لگایا ہے تو سیکن یہاں پر اس نے 33 اوقات پاسٹیو ہے مطلب سیکن یہاں پر کیا ہوگا نیجیب ہوگا تو ہم سائنگ لگا لیں گے نیجیب اس کے بعد ہے کار 80 تو جی سٹوڈنٹس یہ آئے گا آپ کے پاس پہلے قوارڈرنٹ میں تو پہلے قوارڈرنٹ میں سارے فنکشن پاسٹیو ہوتے ہیں تو یہ ہم لکھیں گے پاسٹیو اس کے بعد آپ کے پاس ہے کوسیکنٹ 297 تو کوسیکنٹ 297 97 کہاں پہ آئے گا 270 سے 360 کے بکوین تو اس کا مطلب ہوا کہ چوتھے قوارڈرنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوسیکنٹ یہاں پہ پاسٹیو ہے یہاں پہ کار اس کا اور سیکنٹ پاسٹیو ہوتے ہیں یہاں اس میں لکھا کوسیکنٹ اس کا مطلب کیا ہوگا تو جواب ہم اس میں لکھیں گے نیڈیٹیو کیونکہ کوسیکنٹ چوتھے قوارڈرنٹ میں نیڈیٹیو ہے سٹوڈنٹس ہم دوسرا سوال کریں گے دوسرا سوال آپ کے پاس ہے فیلنڈا بلینکس سائن مائنس 310 سٹوڈنٹس آپ پہلے سوال سورپ کرنے سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں گے آپ کے پاس جب بھی فنکشن ہوگا سائن مائنس دیٹا کو سیکنٹ مائنس دیٹا کوز مائنس دیٹا سیکنٹ مائنس دیٹا ٹین مائنس دیٹا اور کارٹ مائنس دیٹا تو ہم کیا لکھتے ہیں مائنس سائن دیٹا مائنس کو سیکن دیٹا کار دیٹا سیکن دیٹا ٹین مائنس دین دیٹا اور مائنس کار دیٹا ستوران صدر آپ بہت سے دیکھیں گے تو میں نے کیا آئی تھا کہ یہ کاز اور سیکنڈ کے اینگر کے ساتھ مائنس آ جائے تو ہم مائنس کو اگنور کر دیتے ہیں دوبارہ سے آپ سن لیں گے کہ کاز اور سیکنڈ کے اینگر کے ساتھ مائنس آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں مائنس کو اگنور کر دیتے ہیں کیا سواہ پہل ہوتا ہے کہ مائنس کو اگنور کیوں کر دیتے ہیں ستوران صدر یاد رکھیں گے کلپولیٹر سے تب کاز مائنس سکسٹی اور کاز پلس سکسٹی کی ویلیو اگر چیک کریں گے تو دووں کی ویلیو سیم آئے گی جب ایک نیڈیٹر اور پاس کاز کے اینڈر کی ویلیو سیم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہم کاز اور سیکنڈ کا جو اینڈر کے ساتھ مائنس ہو اسے اگلور کر دیتے ہیں یہ جہاں پر منزی سوال آئے گا شرط یہ ہے کہ کاز اور سیکنڈ کے اینڈر کے ساتھ مائنس ہو اور باقی ہیترے بھی فنکشنز ہیں سائن اور اسٹورٹ ان کے ساتھ مائنس آئے گا کہ ہم مائنس کو سٹارٹ میں لکھ سکتے ہیں سیڈنٹس اس ایکسرسائز کا ہم تیسرا سوال کریں گے اور اس لیکچر کا ہم آخری سوال کریں گے یہ پہلے تینوں سوال آپ کے پاس جب بھی پیپر میں پوچھے جائیں گے تو ایز آپ ایکسیٹیوز پوچھے جائیں گے اور سیڈنٹس یہ تو تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ایکسیٹیوز ہے اس نے کہا in which quadrant are the terminal arm of angle لائے ہیں کہ جی آپ کو ہم اب فنکشن بتا رہے ہیں آپ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس angle ہیں یہ کہاں پہ کس quadrant میں لائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاک میں اس نے کیا لکھا تو ہم یہ سوال پہلے لکھ لیتے ہیں سائن لیس ٹھین زیرو and cause greater than zero جی سٹوننٹس کو آپ سب سے پہلے کہ آپ بیکھیں گے جب مطلب وہ less than zero تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم بات کر رہے ہیں minus کی جب وہ بات کرے کہ cause theta greater than zero اس کا مطلب ہوا کہ ہم باسٹر کی بات کر رہے ہیں جب بھی ہم zero سے negative کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم minus میں چلے گئے ہیں جب less than کی بات ہوتی ہے تو ہم negative کی بات کریں گے جب وہ بات کرے گے greater than کی تو اس کا مطلب کیا ہوا ہم positive رہیں گے اس نے کہا کہ دونوں فنسنوں کو ملا کے دیکھیں کہ یہ اس کا quadrant کون سے بنے گا سب سے پہلے اس نے لکھا sign less than zero تو سٹوننٹس جب بات ہو less than zero کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ sign کہاں کہاں پہ نیگٹیب ہے تو پہلے میں تو سارے فاسٹر ہوتی ہیں دوسرے quadrant میں آپ کے پاس sign فاسٹر ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ sign نیگٹیب کہاں کہاں پہ ہے تیسرے یا چوتھے quadrant میں تو آپ ہم این دو وارڈنٹ میں سے ایک جواب کو سلیکٹ کریں گے تو اس کا نیفت حصہ پڑھتی ہے اس نے سوال میں اور کیا کہا اس نے کہا pass greater than zero سننے سے بات آپ قبارہ سے سننے کے sign less than zero کا مطلب کیا ہوا کہ sign کہاں پہ نیگٹیب ہے تو یہ حق تیسرے اور چوتھے میں sign نیگٹیب ہے اس نے کہا کہ اسی سوا آپ نیگٹس حصہ دیکھیں گے تو pass greater than zero اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان دو وارڈنٹ میں سے ایسا وارڈنٹ آپ سلیکٹ کریں جس میں pass کیا ہو دلے تر ہو تو ہمیں پتہ ہے pass greater یا pass پاس تر ہو تو کیا ہوگا اس کا ڈواب ہمارے پاس ہوگا fourth quadrant جی اس طرح کے next class پہ آتے ہیں next class کے پاس car greater than zero and cosecant greater than zero students ہم سب سے پہلے پہلے function کو دیکھیں گے car greater than zero کا مطلب کیا ہے کہ car positive ہونا چاہیے car کہاں کہاں پہ positive ہے car اٹھ ہے 10 کا تو تیسے quadrant میں 10 اور card positive ہوتے ہیں اور پہلے quadrant میں positive ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس سوال میں ان دو quadrant میں سے ایک quadrant سلیکٹ کریں گے تو car positive یا greater than کہاں کہاں پہ ہے حصے میں یا پہلے میں اس کے دوسرے حصے پہ آتے ہیں اس نے کہا possible greater than zero تو آپ کو بھی چیک کریں گے اس تیسے quadrant میں آپ کے پاس کو secant کیا ہے negative ہے تو ان دو quadrant میں سے ہم کون سا quadrant سلیکٹ کریں گے جہاں پہ کو secant بھی positive ہو اور card بھی positive ہو تو اس کا جواب آپ کے پاس ہوگا first quadrant جی اس کا تیسے بار آپ کے پاس ہے 10 less than zero تو students 10 کہاں کہاں پہ negative ہے 10 آپ کے پاس negative ہے دوسرے quadrant میں اور چوتھے quadrant میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس دوسرے اور چوتھے میں سے ایک لوگ کو سلیکٹ کریں گے جی next آپ کے پاس ہے cos greater than zero اس کا مطلب کیا ہوا کہ cos positive کہاں پہ ہے تو یہ دو quadrant میں سے دیکھیں کہ cos کہاں پہ positive ہے تو ہم کیا select جواب اس پہ کیا ہوگا fourth quadrant سیم اسی درست سے اس کے چوتھے بار پہ آتے ہیں students اتنا ہو سکے بار بار آپ اس چیز چوتھے بات اس کے پاس sec less than zero مطلب کہ sec کہاں پہ negative ہے تو sec کہاں پہ negative ہے جی sec اُلٹ ہے کس کس کاری کاز کا یہاں پہ sec اور کاز positive ہیں پہلے میں بھی positive ہے ہم نے دیکھنا negative کو اس کا مطلب کیا ہوا دوسرا اور دیسے quadrant میں سے وہ پورشن اس نے کہا کارٹ greater than zero تو کارٹ greater than zero کا مطلب کیا ہوا کہ کارٹ کہاں پہ positive ہے کارٹ کہاں پہ positive ہے نہیں اس حصے میں یا پھر پہلے میں اس کا نیکس حصہ آپ کے پاس ہے سائن less than zero تو سائن ریکٹر کہاں پہ less کی جب بھی بات ہوگی تو ہم negative کو دیکھتے ہیں سائن کہاں پہ less سے negative ہے پہلے میں تو positive ہے اس کا مطلب اس سائن گھیں گے تو اس کا نیکس حصہ ہے اس سوال کا 10 less than zero تو یہ غور سے دیکھیں 10 less than zero کا مطلب کیا ہوا کہ 10 کہاں پہ negative ہے تو 10 اس دوسرے میں negative ہے تیسرے میں positive ہے تو اس چھتے شارعر portion کا آپ پاس جواب کیا ہوگا 10 less than کا مطلب کہ 10 less دوسرے quadrant میں سوال صاحب بات کو دوبار سے سمجھ لیں کہ ہم نے سب سے پہلے چار quadrant بنائے ہم نے کہا کہ اس کی تردیب کو یاد کس طرح سے رکھیں تو ہم نے کیا کہا آر شگر ٹی کافی تو پہلے میں sign پاس دیکھ ہوتے ہیں دوسرے میں sign اور اس کا اور سیکن پاس دیکھ ہوتے ہیں تیسرے میں 10 اور سیکن اس کا اور پاس دیکھ ہوتے ہیں سٹوڈر ساپ نے یاد رکھیں گے اگر آپ کوئی اچانک پوچھ لیں بتائیں sign کہاں پر نیکٹیو ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ sign لکھا کے سپار رنٹ میں وہ پہلے سارے پاس دیکھیں گے اس کی نیکس کنیشن کو پھر سے دیکھیں گے تو چیک کریں گے رکواڑمنٹ کون سے بن رہا ہے سیدن سمید ہے آپ کی سوال میں سمجھ آگ ہوگی آپ کوشش کریں گے کہ یہ تیسرے بار آپ کو مس دانے چاہیے جو تیسرا پارٹ ہے یہ تو سبی سٹوڈنس کو آنا چاہیے کیونکہ ہم نے 10.1 اور 2 میں اسی پہ سوال نپیٹ کرتے ہیں اگر کسی کو پھر سمجھ نہ آئی ہو تو کومیٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے نیکس لیکچر تک یادت دی جیئے اپنے نیکس لیکچر میں 9.2 کے سوال سوال کریں گے اللہ حافظ موسیقی